سنما شوکین سب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں لیول سکسٹین کے بارے میں یہ کہانی ہے ایک لیب کی جہاں پر کم عمر کی لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے اور ان لیب والوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ان لڑکیوں کو جتنا خوبصورت ہو سکے اتنا خوبصورت بنائیں لیکن کسی بھی لڑکی کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک بیلڈنگ کو دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے دسویں مالے کا درشیہ آتا ہے یعنی کی یہ لیول دس ہے اور یہاں پہ چاروں طرف صرف اور صرف لڑکیاں ہیں اور ان لڑکیوں کی عمر ہے دس سال اور ان کا دن بھر کا روٹین یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اتنا ساپ ستھرا رکھیں اس لئے جیسے ہی رات ہوتی ہے ان ساری لڑکیوں کو ایک کتار میں کھڑا کھڑا دیا جاتا ہے اور ان سب کے ہاتھ میں فیس کریم ہے جس سے اپنے چہرے کو صاف کریں گی پھر ایک ایک کر کے لڑکیاں آگے جانے لگتی ہیں اور جہاں پر یہ اپنے چہرے کو صاف کر رہی ہے اس کے سامنے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اور لوگ انہیں باہر سے دیکھ رہے ہیں اور ساری لڑکیوں کے پاس لیمٹڈ سمیں ہیں اگر کسی بھی لڑکی نے ضرورت سے زیادہ سمیں لیا تب اسے کڑی سے کڑی سجا دی جائے گی اسی لئے ہم ساری لڑکیاں اپنے روٹین کو پورا کرنے لگتی ہیں اور وہ ایک ایک کر کے آگے آتی ہیں تب یہاں پر ہم سوفیہ نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ سے گلتی سے اس کا کریم نیچے گر جاتا ہے پھر وہ اپنے کریم کو ڈھونڈنے لگتی ہے تب یہاں پر ہم ہیوین نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کی پاری آ چکی ہے اپنے چہرے کو صاف کرنے کا لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کے دوست کو اس کا کریم نہیں مل پا رہا اسی لئے وہ بھاگ کر کے آتی ہے اس کی مدد کیلئے لیکن جب تک وہ اسے کریم دے کر کے واپس جاتی ہے اس کا سمیہ بیچ چکا ہوتا ہے اسی لئے یہاں پر لالبتی جل جاتی ہے پر لالبتی کے جلتے ہی ساری لڑکیاں اپنے چہرے کو گھما لیتی ہیں دیوار کی طرف تاکہ یہاں پر اگر گارٹس آئے تو وہ ان کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی یہ لوگ گارٹس کو دیکھیں تب یہاں پر گارٹس آتے ہیں اور وہ ویویین کو لے کر کے جانے لگتے ہیں لیکن صوفیہ کچھ بھی نہیں کرتی جبکہ صوفیہ کو یہ بات پتا ہے کہ ویویین اس کے لئے آئی تھی لیکن صوفیہ جانتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اور وہ چاہ کر کے بھی ویویین کی مدد نہیں کر سکتی اسی لئے اب گارٹس یہاں سے ویویین کو کھیچ کے لے جاتے ہیں اور وہ ڈر کے ہمارے ایسے ہی چلاتی رہتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پانچ سال کا وقت بیٹھ جاتا ہے اور یہ ساری لڑکیاں ایسے ہی روٹین کے ساتھ اپنی زندگی کو پیٹھاتی ہیں تب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں کے وارڈن کو جس کا نام ہے میس برکسل پھر برکسل آتی ہے سارے لڑکیوں کے سامنے اور وہ انہیں بتائی دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اب تم ساری لڑکیاں پہنچ چکی ہو لیول سیکسٹین پہ اسی لئے تمہیں اور بھی صبح دھائیں ملیں گی کیونکہ یہ آخری لیول ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ بتاتی ہے کہ اب ساری لڑکیوں کو الگ الگ گروپ میں باتا جائے گا پھر انہیں بڑے کمرے ملیں گے اور بڑا بستر بھی ملے گا پھر وہ گروپ بنانے لگتی ہے تب یہاں پر ہم ویوین کو دیکھتے ہیں اور سوفیا کو بھی یہ دونوں لڑکیاں بڑی ہو چکی ہیں اور اب ان دونوں کو یکی گروپ میں ڈال دیا گیا ہے پھر اس چیز کو دیکھ کر کے سوفیا بہت خوش ہوتی ہے لیکن ویوین ابھی بھی خفا ہے سوفیا سے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ اس دن اسے بچانے کے لیے سوفیا آگے نہیں آئی جبکہ ویوین سوفیا کے لیے ہی آگے گئی تھی اس لئے ویوین اسے اگنور کرتی ہے اور ویوین یہاں کی ہیڈ گول ہے اس لئے وہ سب کو نیام قانون بتانے لگتی ہے کیونکہ اس سموہوں کی مکھیہ وہی ہے اور سارے لوگوں کو اس کی بات ماننی پڑے گی لیکن سوفیا بار بار ویوین سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ سب کو نیا نیا ڈریس دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم لوگ اب لیول سکسٹین پہ پہنچ گئے ہو اور بادھائی کے طور پہ تمہیں یہ ڈریس دیا جا رہا ہے اور تم لوگ جب چاہو اس ڈریس کو پہن سکتے ہو لیکن دوسری طرف سوفیا بہت پریشان ہے کیونکہ وہ بڑی ہو رہی ہے اور اس کا سوچنا ہے کہ اب ان کے ساتھ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے اس لئے وہ پریشان رہتی ہے اور اپنے سرکشہ کو لے کر کے بہت ہی زیادہ چندیت ہے اس لئے وہ رات میں پہنچتی ہے ویوین کے پاس اور کہتی ہے کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے سب کچھ کرنا لیکن رات میں جو ہمیں ویٹمینز کی گولیاں ملتی ہیں انہیں کبھی بھی مت لینا کیونکہ وہ نیند کی گولیاں ہیں اور ہم جیسے ہی ان گولیوں کو لے کر کے سو جاتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن ویوین اس کی باتوں کو نہیں مانتی اور وہ چلی جاتی ہے ویٹمینز کی گولیاں لینے لیکن اب اسے بھی کہیں نہ کہیں شک ہو رہا ہے اس لئے وہ گولی کو اپنے موں میں رکھ لیتی ہے اسے نہیں نگلتی پھر وہ شروع میں واپس آتی ہے اور اس گولی کو فیک دیتی ہے اور چلی جاتی ہے اپنے بستر پہ پھر دھیرے دھیرے کر کے سارے لڑکیاں سو جاتی ہیں کہ کونہوں نے ویٹمینز کی پلس لی تھی لیکن ویوین اور سوفیاں ابھی بھی جگی ہوئی ہے اور سوفیاں کو یہ بات پتا ہے اس لئے وہ ویوین گوا کر کے کہتی ہے کہ جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں تب یہاں کے گارڈ سمیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اگر کہیں وہ لوگا کر کے تمہیں اٹھائیں تو ایسے ناٹک کرنا جیسے کہ تم گہری نیند میں ہو تب ہی انہیں پیروں کی آٹھ سنائی پڑتی ہے اس لئے سوفیاں چلی جاتی ہے اپنے بستر پہ اور ویوین بھی سونے کا ناٹک کرنے لگتی ہے تب ہی یہاں پہ گارڈ ساتے ہیں اور وہ ویوین کے ساتھ ساتھ اولیویا نام کی ایک لڑکی کو بھی اٹھاتے ہیں اور اسے لے کر کے جاتے ہیں باہر کے لاؤنج میں لیکن یہاں کا جو گارڈ ہے وہ ان دونوں لڑکیوں کو بہت ہی گندے طریقے سے چھونیا لگتا ہے لیکن جب اسے لگتا ہے کہ یہاں پہ وارڈن آنے والی ہے تب وہ چلا جاتا ہے تب ہی یہاں پر ہم دو امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ دونوں پتی پتنی ہے اور یہ لوگ ان لڑکیوں کو خریدنے والے ہیں اسی لئے ان دونوں کو بہت ہی دھیان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ اولیویا کو چنتے ہیں تب گارڈ ویوین کو واپس لے کر کے چلا جاتا ہے اور اس کے بشتر پہ لٹا دیتا ہے اور اس کے پاس میں ریتا نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے وہ لوگ اسے لے کر کے چلے جاتے ہیں لیکن سوپیہ ابھی بھی جگی ہوئی ہے اسی لئے وہ بھاگتے ہوئی آتی ہے ویوین کے پاس اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تب ویوین کہتی ہے کہ ہمیں اب تک لگ رہا تھا کہ امیر لوگ ہمیں گود لیتے ہیں لیکن نہیں وہ ہمیں خریدتے ہیں اور وہاں پر ہماری بولی لگائی جا رہی تھی پھر اس بات کو سنتے ہی سوفیہ کہتی ہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی یہاں سے بھاگنا پڑے گا میں کہتے ہوں کہ ہم آج ہی یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ویوین کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی پلان نہیں ہے کہ ہم یہاں سے کیسے بھاگیں گے پھر ابھی ان کے باتیں چلی رہی ہوتی ہے تب ہی انہیں پیروں کی آہٹ سنائی پڑتی ہے اس لئے دونوں لوگ جا کر کے سو جاتے ہیں پھر گارٹس اندر آتے ہیں اور اس بار وہ سوفیہ کو لے کر کے چلے جاتے ہیں تب ویوین بھی پریشان ہونے لگتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے باہر جاتی ہے پھر باہر جانے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ برکسل کسی آدمی سے بات کر رہی ہے فون پر اس آدمی کا نام ہے ایلیکس لیکن جب ویوین اور آگے جاتی ہے تب اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ چاہ کر کے بھی یہاں سے نہیں بھاگ سکتی کیونکہ یہاں سے باہر جانے کے لئے اسے کی کارٹ کی ضرورت پڑے گی جو صرف یہاں کے گارٹس کے پاس ہے اس لئے وہ واپس آ کر کے سو جاتی ہے تب ہی وہ لوگ سوفیہ کو بھی واپس لے آتے ہیں لیکن آج راہ دن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اور انہیں جتنی بھی چیزیں پتہ لگی ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچ سوچ کر یہ پریشان ہو رہے ہیں اس لئے اگلے دن یہ دونوں ملتے ہیں ایک جگہ پہ اور پلاننگ کرنے لگتے ہیں کہ یہاں سے یہ لوگ کیسے بھاگیں گے تب ہی انہیں بتایا جاتا ہے کہ سب کو جانا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس اس لئے ویوین جاتی ہے ڈاکٹر میرو کے پاس تب میرو انہیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ بیماری فیل رہی ہے اس لئے مجھے سب کو ویکسین لگانا ہے پھر اتنا کہنے کے بعد وہ ویکسین لگا دیتا ہے ویوین کو اور یہ لوگ رات میں جا کر ایک مووی دیکھنے لگتے ہیں لیکن ایک ہی مووی یہاں پہ بار بار چلتی رہتی ہیں اس لئے یہ لوگ بور ہو چکے ہیں لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے اور ساری لڑکیاں سو جاتی ہیں تب ویوین اور سوفیا پھر سے جگ جاتی ہیں اور یہ دونوں پھر سے پلاننگ کرنے لگتی ہیں کہ آخر یہ لوگ یہاں سے باہر کیسے نکلیں گی تب ویوین بتاتی ہے کہ یہاں کے سارے کے سارے دروازے نوک ہیں اور اگر ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہے اب ہمیں کی کارڈ کی ضرورت پڑے گی اور کی کارڈ صرف اور صرف یہاں کے گارڈز کے پاس ہے اس لئے ہماری سب سے پہلی پلاننگ یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں کی کارڈز کیسے ملیں گے پھر یہ دونوں اسی جگار میں لگ جاتے ہیں پھر اگلے دن ویوین پہنچتی ہیں ڈاکٹر میرو کے پاس کیونکہ یہ دونوں اچھے دوست ہیں اور وہ میرو سے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں فلم کو بدلوا دینا چاہیے کیونکہ ہمیں کئی سالوں سے یہی مووی دکھائی جا رہی ہے تب میرو بھی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ آج سے پہلے کسی لڑکی نے بھی ایسی بات نہیں کیا اس لئے وہ ویوین کو کہتا ہے کہ اب تمہیں یہاں پہ کم آنا چاہیے کیونکہ اگر برکسل کو اس بارے میں پتا لگا تب سب کے لئے مصیبت کھڑی ہو جائے گی پھر اس بات کو سننے کے بعد ویوین واپس چلی جاتی ہے لیکن جب یہ ساری لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہے تب یہاں پر ہم ویرونی کا نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور جلدی ہی وہ الٹیاں کرنے لگتی ہے تب ویوین اس کے مدد کے لئے آگے پڑتی ہے لیکن باقی لڑکیاں اس سے دور اٹ جاتی ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک انفیکشن ہے اور اگر یہ لوگ اس لڑکی کے قریب گئے تب یہ لوگ بھی انفیکٹیڈ ہو جائیں گے لیکن جلدی ہی ویوین کو ریالائز ہوتا ہے کہ جو ویکسن ہی نے لگا تھا یہ سب پر شاید اسی کا قارن ہو رہا ہے کیونکہ جہاں پر یہ ویکسن لگا تھا وہاں پر ریٹ ریشس ہو رہے ہیں سب کو اور یہ ساری لڑکیوں کے ساتھ ہے اسی لئے انہیں لگتا ہے کہ جلدی ہی نے یہاں سے بھاگنا پڑے گا ورنہ یہ لوگ زندہ بھی نہیں بچیں گے پھر انہیں سب کو بھیجا جاتا ہے مووی ہول میں پھر جب ساری لڑکیاں مووی دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی مووی چینج ہو جاتی ہے اور یہاں پر دوسری مووی چلنے لگتی ہے تب اس چیز کو دیکھنے کے بعد ویویان خوش ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ میرو نے کیا ہے اسی نے مووی کو بدلوایا ہے اسی لئے وہ پھر سے پہنچتی ہے میرو کے پاس اور بتاتی ہے کہ اسے ریٹ راشش ہو رہے ہیں تب میرو اسے ایک نیا انجیکشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تب ویویان اس کا شکریادہ کرتی ہے لیکن جلدی ہی ویویان کو احساس ہوتا ہے کہ جو ویکسین اسے لگی ہے اس سے اب وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی پھر وہ ایسی حالت میں اپنے کمرے میں چلی آتی ہے لیکن جیسے ہی لڑکیاں سوتی ہیں سوفیہ دوبارہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں جلدی یہاں سے باہر نکلنا ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ پلاننگ کرنے لگتی ہے لیکن ویویان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اسی لئے وہ سوفیہ سے کہتی ہے کہ مجھے بہت ہی بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا ہے تب سوفیہ اس سے کہتی ہے کہ ہر رات یہاں پہ ایک گاڑ آتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ گندی گندی حرکتیں کرتا ہے لیکن سوفیہ ان باتوں پہ دھیان نہیں دیتی اور اس کی طبیعت ایسے ہی خراب ہونے لگتی ہے پھر اگلی صوبہ دھیرے دھیرے لڑکیاں اس چیز کو نوٹس کرتی ہیں اسی لئے ایوہ نام کی لڑکی ویویان کی کمپلین کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آج کل وہ ساپ ستری نہیں رہ رہی اور اس کی حرکتیں بھی بدل رہی ہیں پھر جیسے ہی برکسل کو یہ بات پتا لگتی ہے وہ ویویان کو پکڑ لیتی ہے اور لے کر کے جاتی ہے ایک سولیٹری میں اور کہتی ہے کہ اب تمہیں سجا ملے گی اسی لئے ویویان کو اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے پھر سے وہ گاڑ اندر آتا ہے پھر ایک لڑکی کو چھونے کی کوشش کرتا ہے لیکن سوپیا ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اسی لئے وہ گاڑ کو پیٹتی ہے اور یہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن جیسے ہی وہ باہر جاتی ہے ایک دوسرا گاڑ اسے پکڑ لیتا ہے تب سوپیا بڑے ہی چلاکی کے ساتھ اس کے سر پر وار کرتی ہے اور وہ جیسے ہی بے ہوش ہوتا ہے وہ اس کا کیکار چھین لیتی ہے اور چھیننے کے بعد بھاگتی ہے ویویان کی طرف تاکہ وہ اسے آزاد کروا دے لیکن جب تک وہ اسے باہر نکالتی اس سے پہلے ہی یہاں کا آلام بجھنے لگتا ہے اسی لئے سوپیا یہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن گاڑ اسے پکڑ لیتے ہیں پھر سوپے سوپے یہاں پر برکسہ لاتی ہے اور وہ ویویان کو لے کر کے جاتی ہے باقی لڑکیوں کے پاس اور سب کو کہنے لگتی ہے کہ سوپیا نے کچھ ایسا چورایا ہے جس چیز کے بارے میں تم لوگ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے وہ چیز بہت ہی قیمتی ہے اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ تم سب لڑکیاں بتاؤ کہ وہ چیز کہاں پہ ہے اور اس نے کہاں پر چھپایا ہوگا لیکن کوئی کچھ بھی نہیں بتاتا تب اس بات کو سننے کے بعد میرو گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سوپیا نے یہاں کا کی کارٹ چورایا تھا اسی لئے اسے سجا کے طور پر قیدی بنا لیا گیا ہے اور اگر تم لوگوں نے نہیں بتایا کہ وہ کی کارٹ کہاں پہ ہے تب تم ساری لڑکیوں کو سجا ملے گا پھر اتنا کہنے کے بعد وہ ویرونیکا کو پکڑوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بیسمنٹ میں لے کر جاؤ اور اسے پنشمنٹ دو اور اسے پورے دن سجا دی جائے گی اور اگر کل تک ہمیں پتا نہیں لگا کہ وہ کی کارٹ کہاں پہ ہے تب اگلی صبح یہاں سے دوسری لڑکی کو لے کر کے جائے جائے گا اور اسے سجا ملے گی پھر اتنا کہنے کے بعد میرو یہاں سے چلا جاتا ہے تب برکسل ان سب کی دوائیاں بڑھوا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم لوگوں پہ زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے ویبین پھر سے جگ جاتی ہے اور اسے پتا ہے کہ سوفیا نے کارٹ کہاں پہ چھپایا ہوگا اس لئے وہ کارٹ کو باہر نکال لیتی ہے لیکن وہ جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے اسے پتا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے سارے کے سارے لوگز کو بدل دیا ہے اس لئے اب اس کارٹ سے یہ لوگ کو نہیں کھول پائے گی لیکن ویبین پھر سے اپنا دماغ لگاتی ہے اور وہ اس کارٹ کی مدد سے اس کرو کو کھولنے لگتی ہے پھر جیسے ہی دروازہ کھول کر کے وہ باہر جاتی ہے اس کے پہروں کی آواز آنے لگتی ہے اور برکسل اس چیز کو سن لیتی ہے پھر وہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ ضرور کچھ گڑ بڑ ہونے والا ہے کوئی نہ کوئی لڑکی باہر آ رہی ہے اس لئے وہ ایک انجیکشن میں سیڈیٹی بھر لیتی ہے کہ اگر یہاں پہ کچھ بھی ہوا تب وہ اپنے آپ کو بچا لے تب ہی وہ اپنے سامنے ویبین کو پاتی ہے اور ویبین برکسل سے پوچھتی ہے کہ سوپیا کہاں پہ ہے تب برکسل کچھ بھی نہیں بتاتی پھر اس چیز کو دیکھتے ہی ویبین اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تب برکسل انجیکشن کو باہر نکال لیتی ہے اور وہ ویبین کو انجیکشن دینے ہی والی ہوتی ہے تب ہی ویبین اس کے سر پہ وار کرتی ہے اور برکسل جیسے ہی نیچے گرتی ہے ویبین اسے ہی انجیکشن دے دیتی ہے اور انجیکشن دے کر کے وہ باہر نکلتی ہے تاکہ نیچے جا کر کے وہ سوپیا کو بچا لے لیکن جب وہ نیچے جانے والی ہوتی ہے تب وہ اپنی زندگی میں پہلی بار چاند کو دیکھتی ہے اور چاند اسے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پھر وہ نیچے بیسمنٹ میں جانے لگتی ہے لیکن ویبین بہت ہی زیادہ ڈھری ہوئی ہے کیونکہ یہاں کی لڑکیوں کا سب سے بڑا اگر کوئی نائٹ میر ہے تو وہ ہے بیسمنٹ لیکن پھر بھی وہ اپنی دوست کو بچانے کے لیے نیچے جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اسے اندر سوفیا مل بھی جاتی ہے پھر وہ سوفیا کو آزاد کرواتی ہے اور یہ دونوں اور آگے بڑھتے ہیں بیسمنٹ میں تب انہیں بہت ساری ڈیڈ بوڈیز نظر آتی ہیں اور انہیں سب کو بوڈی بیگ میں رکھا گیا ہے اور سب کا نام بھی لکھا ہوا ہے تب ہی اپنے سامنے ریٹا کو دیکھتے ہیں انہیں پہنا نہیں آتا لیکن سارے اکشوس کو دیکھنے کے بعد انہیں آوازیں سنائی پڑتی ہیں کہ یہ اکشوس کیسے ساؤنڈ کرتے ہیں اسی لئے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ریٹا کی بوڈی ہے پھر وہ جیسے ہی بوڈی بیگ کو کھولتے ہیں انہیں ریٹا کی ڈیڈ بوڈی نظر آتی ہے لیکن ریٹا کی پوری چمڑی کو نکال لیا گیا ہے تب اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ دونوں سن پڑ جاتے ہیں اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کرے پھر یہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور سب سے پہلے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسے یہ لوگ دروازے پہ پہنچتے ہیں سوفیہ کہتی ہے کہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی اگر ہم دونوں یہاں سے بھاگ گئے تب ان لڑکیوں کو کوئی بھی آزاد کروانے والا نہیں ہوگا اس لئے اگر میں جاؤں گی تب ان ساری لڑکیوں کے ساتھ ہی جاؤں گے لیکن ویوین اس کے باتوں پہ راضی نہیں ہوتی تب سوفیہ کہتی ہے کہ تم دروازے پہ انتظار کرو میں زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو لے کر کے اوپر آتی ہوں پھر اتنا کہنے کے بعد وہ جاتی ہے نیچے اور کچھ لڑکیوں کے پاس جا کر کے کہتی ہے کہ پرکسل تم لوگوں کو اوپر بلا رہی ہے اس لئے تم لوگوں کو میرے ساتھ چلنا چاہیے تب ہی ہم ویوین کو دیکھتے ہیں جس کے دماغ میں آتا ہے کہ وہ پتہ لگایا کہ یہ آخر یہاں پہ ہوتا کیا ہے اس لئے وہ نیچے جاتی ہے اور اس جگہ پہ جانے لگتی ہے جہاں پہ صرف اتھو رائج لوگ جا سکتے ہیں تب ہی اسے ایک گارڈ نظر آتا ہے اس لئے ایک بند کمرے میں جا کر کے چھوپ جاتی ہے پھر گارڈ کے جانے کے بعد جب وہ دوسرے کمرے میں جاتی ہے تب اسے اسکرین پہ دیکھنے کے بعد ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آخر اس کلینک کو کیوں چلایا جاتا ہے یہاں پہ ان لڑکیوں کو جوان کیا جاتا ہے اور ان کی اسکرین کو جتنا ہو سکے اتنا بہتر بنایا جاتا ہے اور یہاں پہ سوریا کی ایک کرنڈ تک نہیں آتی تاکہ ان کا اسکرین ڈیمیج نہ ہو پھر جیسے یہ لوگ سولہ سال کی ہوتی ہیں امیر لوگ انہیں خرید لیتے ہیں پھر ان کی ساری چمڑی کو ادھر دیا جاتا ہے اور ان کی اسکرین کو ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے امیروں کے شریر میں تاکہ امیر لوگ پھر سے جوان ہو جائیں اور ان کا سارا اسکرین گلو کرے اور وہ دیکھنے میں جوان لگے پھر ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ویبین پھوٹ پھوٹ کرونے لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ آخر ان لوگوں کو کیوں پالا جاتا ہے تبھی ہم سوفیا کو دیکھتے ہیں جو باقی لڑکیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کوئی بھی لڑکی یہاں پہ سوفیا کی بات نہیں سن رہی اور ساری لڑکیاں ایک جگہ پہ اکٹھا ہو رہی ہیں تبھی یہاں پہ ویبین آ جاتی ہے لیکن وہ برکسل کو گھسیٹ کر کے یہاں پہ لارہی ہے اور اس نے برکسل کو پھر سے پیٹا ہے پھر وہ برکسل کو کہتی ہے کہ سب کو سچائی بتاؤ پھر وہ پوری سچائی بتانے لگتی ہے کہ آخر ان لڑکیوں کو کیوں پالا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ ان کے اسکن کا استعمال کر سکیں اور امیر لوگوں کو ان کا اسکن دیا جا سکے اور جب یہ ساری لڑکیاں پچی تھی تب پیسو کے لیے ان کے پیرنٹس نے انہیں یہاں پہ بیچ دیا پھر یہاں پہ ویبین کو یہ بات بھی پتا لگتی ہے کہ یہاں کے ہی کسی لڑکی کا اسکن لگایا گیا ہے برکسل کو اسی لئے وہ اس کے پیچھے مارکس بھی دیکھتی ہے پھر اس بات کو سننے کے بعد ساری لڑکیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور وہ بھاگتی ہوئی جاتی ہیں اوپر پھر یہ لوگ دروازہ کھولتے ہیں اور سب یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن جلدی ہی چاروں طرف گارڈز پھیل جاتے ہیں لیکن لڑکیاں ایسے ہی بھاگتی رہتی ہیں تب یہ گارڈ پکاڑ لیتا ہے سوفیہ کو لیکن ویبین اسے بچانے آتی ہے اور اسی بیچ وہ لوگ گارڈ کو نیچے دھکا دے دیتے ہیں لیکن سوفیہ کو اب چاکو لگ چکا ہے اسی لئے وہ گھائل ہو رہی ہے لیکن ویبین اسے ایسے ہی لے کر کے بھاگتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بھاگنے کے بعد یہ لوگ جا کر کے ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں تب یہاں پہ میرو آتا ہے اور وہ ویبین کو سمجھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں پالا کیونکہ تمہارے پیرنٹس بہت ہی کٹیا تھے جب تم لوگ بچی تھی تب ہی ان لوگوں نے ہمیں بیچ دیا تمہیں لیکن ویبین ساری بات جان چکی ہے اسی لئے وہ کہتی ہے کہ تم لوگوں کے لیے ہم لوگ صرف ایک جانور ہیں جیسے جانوروں کی چمڑیاں نکالی جاتی ہیں تم لوگ ہماری چمڑیاں نکالتے ہو اور تمہارے لیے سب سے مہتفونڈ میری چمڑی ہے نا اسی لئے اب دیکھو میں اس چمڑی کی کیا حالت کرتی ہوں پھر اتنا کہنے کے بعد وہ اپنے چہرے کی سکین کو کاٹنے لگتی ہے تب اس چیز کو دیکھنے کے بعد میرو چل لاتا ہے تب ہی گارڈز کے پاس سندویش آتا ہے یہاں کے ماسٹر مائنڈ کا جو ان ساری چیزوں کو چلاتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ لوگ میرو کو کھیچ کر کے لائیں اس کے پاس کیونکہ میرو نے اپنا کنٹرول کھو دیا ان لڑکیوں پر سے اور یہ ساری غلطی میرو کی ہے اسی لئے گارڈز میرو کو لے کر کے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں یہاں پہ ایک گولی کی آواز سننے کو ملتی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے مار دیا میرو کو پھر یہ دونوں لڑکیاں سو جاتی ہیں لیکن جیسے ہی سوئے میں ان کی آنکھ کھلتی ہے یہ اپنے سامنے ایک مہلہ پولیس کو پاتے ہیں اور وہ بتاتی ہے کہ ساری لڑکیوں کو بچا لیا گیا ہے اور اب ان دونوں کو بھی ان لوگ لے کر کے باہر جا رہے ہیں پھر یہ دونوں لڑکیاں جیسے ہی باہر جاتی ہیں ان لوگ پہلی بات سوریا کی روشنی کو دیکھتے ہیں آج سے پہلے ان لوگوں نے ایک بھی کرن کو نہیں دیکھا تھا اس لئے یہ دونوں بہت خوش ہیں اور انہیں پتا ہے کہ اب ان کی زندگی اچھی ہونے والی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو